مسجد کے خطیب، مسجد امام، مسجد کے موزن، مسجد سے متعلق حدمت گزار آپ کے ماتحت ہیں آپ کی رعیت میں ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ ان کے متعلق ایک ایک چیز کی خبر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے مسجد کی ایک ایک چیز کی ضرورت کے متعلق ذمہ داری رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے مسلیلوں کے آنے اور نہ آنے کے متعلق سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے کون افراد مسجد کو آتے ہیں اور کون نہیں آتے ہیں اور جو نہیں آتے ان کے متعلق فکریں کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر ہماری مسجدوں میں پخانے کی صفائی کرنے والا معدن ہوتا ہے شہد جواب جنگی اللہ کے پاس جو آدمی آپ کو نماز کے لیے بلا رہا ہے آپ اس سے پخانے صاف کراتے ہیں کبھی آپ کو متوفیق ملی ایک مرتبہ آپ کے زندگی کے اندر کبھی آپ پخانے کی طرف گئے کے صفائی کیے ہوں لیکن یہ عاجز ایسے اماموں کو اور ایسے معدین کو جانتا ہے جو بازا آپ کے مسجد کے پخانے صاف کرتے ہیں ان کی قدر مانئے ان کا احسان مانئے آپ حضرات اللہ کے ان خادموں کی اللہ کے گھروں کے ان خدام کے قدر کیجئے وہ آپ کے خادم نہیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں وہ آپ کے نوکر نہیں ہیں چار پیسے دے کر آپ ان کو اپنا ذرخلید غلامت سمجھئے اللہ کے باس سے آپ کی مجال نہیں ہے آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ ان خدام میں مسجد کی تنخواہ دے سکیں تنخواہ کا لفظ بغور کر لیجئے تنخواہ کے معنی ہے وہ چیز جو جسم چاہنے والی ہو ضرورت ہے آپ کے گھروں کی تیس سے چالیس ہزار میں پوری نہیں ہوتی ایک امام کو آپ آج سے دس ہزار دے کے کیا جد لانا چاہتے امام اگر مسجد کو نہ آئے کسی وجہ سے نماز میں نہ آسکے تو آدنا سے ادنا کمیٹی کا رکن یہ سمجھتا ہے کہ میں پوچھنے کا حق دار ہوں کمیٹی کا ایک رکن کیا بن گیا باگشاہ بن گیا اپنے وقت کا وہ مسجد کا امام بھی ایک خادم ہیں اس کے بھی ضرورتیں ہیں اس کے حالات بھی ہیں اس کے بھی اپنے گھر ہیں اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں اس کے گھرانے کے اندر بھی بیماری آئے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج سے دس ہزار آپ ایک امام کو اور ایک بوزن کو دے کر آپ اتنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت کی بھی غیر حاضری اس کی نہ ہو اور آپ کسی لگا جوپ کرتے ہیں تو آپ کو مہینے کے دو چھٹیاں چاہیے کبھی آپ نے امام کو دی چھٹی کیا گھر کے تقاضے اس کے پاس نہیں ہے دنیا کا شاید یہ واحد ملازم ہوگا دنیا کا واحد ملازم امام اور موضن خطیب کا مسئلہ الگ ہے اس کو تو پھر بھی آزالی ہوتی ہے لیکن امام اور موضن دنیا کا واحد ایسا ملازم ہے جس کو کوئی چھٹی نہیں ہے سال کے بارہ مہینے کوئی چھٹی اس کو نہیں ہے اسے جانا بھی ہو تو وہ کسی کو انتظام کرنا پڑے گا تو بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جھاڑو کیوں دے رہے تھے ایک مرتبہ تو دے تو کہا کہ صدر صاحب کا حکم ہے ہر دو نماز کے درمیان مسجد کی صفحوں کو جھاڑو دینی چاہیے کم سے کم تین صفحے تو ضرور ٹھیک ہے کہ آپ کی اپنے گھر میں آپ نے اپنی بہروں کو اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو پابند کیا ہے کہ دیلان میں روزانہ صاحب مہین دن میں دو مرتبہ جھاڑو تھے جب آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کو اپنی بیوی بچوں سے بولنے کی حمت نہیں ہے تو ایک خادم کو بولنے کی حمت کان سے آگئی کنخواہ دی رہے ہیں صاحب پیسے دی رہے ہیں صاحب ملازم ہے صاحب انہوں ہمارے حاکمانہ لہجہ مسجد کے ذمہ دار لوگ